ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صیرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں انہوں نے عظیمت کے راستے کو اختیار فرمایا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کیا امت کے مفاد کے خاطر ایون منصب خلافت سے اپنے آپ کو نیچے کر لیا ساری امت مسلمہ پر اسلام کے قیام اور باطل قوتوں سے جہاد فرض ہے ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا مطالبہ لے کر ہم کھڑے کیوں نہیں ہوتے یہ مستقل دعوت انظیم اسلامی کے بلیڈ پاؤنس ہم پیش کرتے ہیں کونسا دور نبیوں کا ایسا گذرہ ہے جب ایمان والے جبر کا شکار نہ رہے ہو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ سود میں ملوث ہو گئے ہیں جو شہر تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور جو غیر مشکوک اس کو اختیار کر لو نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امیر سے ملاقات پروگرام جولائی دو ہزار چوبیس میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آپ کو معلوم ہے اس پروگرام میں ہم امیر تنظیم اسلامی جناب شجاود دین شیخ صاحب سے ہم سوالات کرتے ہیں جو آپ ہمیں بھیجتے ہیں اور ان سے ان کے جوابات لیتے ہیں سٹوڈیو میں موجود ہیں امیر تنظیم اسلامی جناب شجاود دین شیخ صاحب اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام و رحمت اللہ و برکاتہ اچھا جی پچھلی دفعہ کیونکہ ہمارا ایک سوال ہی کافی لمبا ہو گیا تھا اور پچھلی دفعہ کے بھی کچھ سوالات ہمارے پاس جسے کہیں پینڈنگ پڑے ہوئے تھے تو ہم سیدھا سوالات پہ آتے ہیں مدسر خان صاحب ہیں جی انہوں نے جگہ نہیں لکھی لیکن انہوں نے یہ سوال ہی کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو لوگوں کے لیے ایک زندہ نمونہ بنا کر پیدا کیا تاکہ لوگ ایک زندہ اسلام دیکھیں آج کے اس عظیم فتنوں کے دور میں اللہ تعالی ایسا شخص کیوں نہیں بھیجتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لخدتن باللسانی افقف قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین بڑا اچھا سوال ہے جس کو کہتے ہیں بڑا دو ٹوک سوال ہے آج اللہ تعالی کیوں نہیں بھیجتا اب کیونکہ ہمارے سائل نے اللہ تعالی کا ذکر فرما کر یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا تو پھر جواب کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کو مانتے ہیں تو اسی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ میں نے آخر رسول محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیج دیا اور ان کو جو کتاب اتا کی وہ بھی محفوظ اور ان کا جو عصوہ ہے وہ بھی قیامت تک کیلئے محفوظ کر دیا گیا تو جب سائل اللہ تعالی کو ماننے والا ہے تو جواب ایک اعتبار سے بڑا آسان ہے کہ جب اللہ تعالی نے خود آخری پیغمبر کو بھیج کر ان کو عطا کردہ کتاب قیامت تک کیلئے محفوظ فرما دی اور ان کے عصوہ کو محفوظ فرما دی تو مزید اب کسی کے بھیجے جانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے ذرا دل کا اتمنان ہو جائے چار پرندو والا واقعہ میں ان کے دل کے اتمنان کیلئے بھی کچھ چیز ایڈ کرنے چاہے تھا کہ بہرحال پندرہ سو سال آگے کھڑے ہیں ہم تقریبا دنیا بے انتہا بدل چکی ہے اور فتنوں فتنے جو ہیں وہ بڑے شدید تر ہو رہے ہیں تو اس وقت کوئی ایسی پرسنیلٹی کیوں نہیں ان کے بقول کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اپنے آپ کو صحیح کر سکیں انہوں نے کہا نا اسلام زندہ نظر آئے یہ بڑا قیمتی سوال ہے کیونکہ اسلام دین ہے نا نظام زندگی ہے اور جناب نسالت معاف علیہ السلام نے صرف انفرادی سطح پر اسلام پر عمل کر کے نہیں دکھایا بلکہ ایک اجتماعی نظام پیش کیا وہ تو بڑی بات ہے لیکن اگر آج بھی آپ اسلام کی چند بنیادی تعلیمات کو دیکھیں تو یہ حسن کے وہ زندہ ہے یا اس کی تعلیم موجود ہے اور اس سے ہم زندگی حاصل کر سکتے فر ایکزامپل بہت سادہ سی بات ہے توجہ شاید نہ ہو ہماری دنہ پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان کے بچہ پیدا ہو ہر مسلمان کیا کرتا ہے اس کا مطبع یہ کہ اس کے کانمیدان کہتا ہے اور ساتھ میں دن عقیقہ کرتا ہے اس کے بالوں کو صاف کرواتا ہے سر کے کو صدقہ راہ خدا میں پیش کرتا ہے اس کا نام رکھتا ہے یہ جو آپ کو ایک اجتماعیت نظر آرہی ہے پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں یہ سنت رسول کی برکت ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان نماز کو کھڑا ہوگا وہ زہر کے چار فرضی عدا کرے گا نہ پانچ نہ تین ہر رکت میں ایک قیام ایک رکود یہ جو حسن ہے یا یہ جو اجتماعیت کہاں سے آرہی ہے یہ رسول اللہ کی سنت کی وجہ سے آرہی ہے میں کیوں سنت پر زور دے رہا ہوں قرآن کریم میں تو نمازوں کی رکتوں کی تعداد کا ذکر بھی نہیں ملتا یہ سنت رسول ہے حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں مگر حضور کا اسوہ آج بھی اتنا زندہ موجود ہے کہ اگر امتی عمل کرنا چاہے تو اس کو بہت زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی میں اپنے والد کو اتنا نہیں جانتا جتنا میں اپنے رسول کو جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی عمل ایک مرتبہ کیا وہ بھی آج ریکارڈ پر موجود ہے مثلا بڑا دلچسپ نکتہ ہے حضور نے پوری زندگی تہبن استعمال فرمایا سوال آتا ہے کہ ہم لوگ پینٹ استعمال کرتے ہیں شلوار استعمال کرتے ہیں کیا حضور نے اس کو استعمال کیا تو سابش شدہ بات ہے کہ حضور نے پجامہ خریدا ہے اور حضور کوئی عمل بلا وجہ تو نہیں کریں گے تو یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ حضور علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ پجامہ خریدا اور گویا کہ اس کے استعمال کا ارادہ تھا یہ نکتہ منسٹری ارس کیا ہے کہ حضور کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے قرآن حکیم ایک کھلی کتاب زندہ کتاب قیامت تک کے لئے ہمارے پاس موجود ہے وہ جو بات ہی نا لیا نئے رسول کی ضرورت کیوں نہیں پہلے ایک رسول آتے تھے یا نبی آتے تھے کسی ایک علاقے میں تو دوسرے علاقے میں ضرورت تھی کمیونکیشن کے چینلز نہیں تھے کبھی ایک پیغمبر آئے اور چلے گئے دنیا سے تعلیم مسک ہو گئی تعلیم میں تبدیلی واقع ہو گئی تو نئے رسول کی یا نئی تعلیم کی یا نئی کتاب کی ضرورت پیش آتی تھی رسول اللہ کے معاملے میں کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کبھی فرماتے ہیں وما رسول اللہ کا اللہ رحمت اللل عالمی جہان والوں کے لئے رحمت بنا دیا کافت اللہ ناس سارے انسانوں کے لئے بنا دیا آپ کی نبوت کو گلوبل کر دیا اچھا جب آپ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو کمیونکیشن کے چینلز کیسے موجود ہیں ہم واقف ہیں ایک روایت پیش کر جاتی جو حدیث رسول نہیں ہے لیکن قول بڑا پیار ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے وہ تو سین کہل آئے گا عربی کے اندر سواد سے اس کو ہم بینوٹ کریں گے لیکن یہ حدیث رسول نہیں ہے مگر معلوم ہوا کہ چینہ موجود تھا کیونکہ ہزاروں برس کی تاریخ ہے اور وہاں کے لوگ اندر جدہ کے ساحل پر آتے تھے خان کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے تو خان کعبہ کی تعمیر جب حضور علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہے لکڑی کہاں سے استعمال ہوئی رومیوں کا ایک جہاز جدہ کے ساحل پر موجود تھا اور اس جہاز پر جو لکڑی موجود تھی وہ استعمال کی گئی خان کعبہ کی تعمیر میں تو روم کی لوگ بھی در آ رہے ہیں چینہ کا بھی لنک یہاں پر موجود ہے اب وہ اشونی کی کمیونکیشن کے چینلس اویلیبل نہیں کہ ایک خطے کی تعلیم دوسرے خطے میں نہ پہنچ سکیں تو نمبر ون حضور کی رسالت قیامت تک کے لیے نمبر دو پچھلی کتاب میں آئی تبدیلی ہو گئی تورات میں ہو گئی زبور میں ہو گئی انجیل میں ہو گئی لیکن قرآن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا اور آپ کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے گلوبل کر دیا اور آپ پر آ کر اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے استاد مہترم ڈاکٹر اسران صاحب کا بڑا پیارا کتاب چاہے نبی اکرم علیہ السلام کا مقصد بعصد کیوں حضور کو ہی قرآن عطا ہوا پہلے کیوں نہیں آخری کتاب آ گئی کیوں حضور پر آ کر دین کی تکمیل ہوئی یہ تفصیل تو ہمارے ناظرین وہاں پر پڑھیں پچھلے کسی پیغمبر پر دین کی تکمیل کا اعلان نہیں ہوا دین کی تکمیل کا اعلان حجت الودا کے موقع پر حضور پر ہوا دین مکمل ہو گیا کتاب قیامت تک محفوظ ہو گئی اس وحبی قیامت تک آپ کا محفوظ ہے کسی نئے نبی کی ضرورت پیش نہیں آتی اب وہ جو دیتا جاگتا دیکھنا چاہتے تو آج چند افراد کی زندگیوں میں اسلام کی انفرادی زندگی سے متعلق تعلیمات کی برکات آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں آج اگر غزہ کے بچوں نے عورتوں نے بوڑوں نے مسلمانوں نے استقامت کی مظاہرہ پیش کیا ہے تو ایک طرف تو عالمی زمیر جاگا ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ برطانی کی انیورسٹیز میں لوگ عدل کی اور حق کی بات کر رہے ہیں آسٹیلیا سے پچاس عورتوں نے صرف یہ استقامت دے کر اسلام قبول کیا تو وہ زندگی یا زندہ اسلام دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اسلام کی انفرادی زندگی سے متعلق چند عامال کو دیکھ لیں یا نماز جیسی عبادت کو دیکھ لیں جمعہ کے اجتماعات کو دیکھ لیں حج کے اجتماعات کو دیکھ لیں جہاں اسلام عمل میں نظر آتا ہے ہاں بتمام و کمال جس کے ہم دعی ہیں کہ اللہ کا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے اس کے غلبے کے جد و جہد کرنا ہمارے فرائز میں شامل ہے لیکن دیکھیں نا کہ یہ جو جیسے آپ نے فرمایا کہ جارج برن موجود ہیں سارا کچھ اور بالکل صحیح بات ہے لیکن جارج برنوٹشاہ کا جملہ ہے کہ اسلام کی طرف دیکھیں تو دنیا کا بہترین مذہب ہے لیکن مسلمانوں کی طرف دیکھیں تو اس سے زیادہ گریوئی قوم کوئی نہیں ہے تو اس وقت بھی کسی کچھ لیونگ ایگزیمپل جو کہ سیرت پر عمل پیرا ہو نبی اکرس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو مکمل اس کی تو بہرحال ضرورت ہے جی دیکھیں اب آپ جب لفظیں مکمل کہیں گے تو مکمل میں تم اجتماعیت کی بات کریں گے انفرادی سطح پر تو آپ کو مثالیں مل جائیں گی انفرادی سطح پر آپ بون مسلم کی کیا بات کرتے ہیں جو ریورٹڈ مسلم ہیں جو غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر تو ہمیں رشک آتا ہے مگر وہ انفرادی مثال ہیں میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ انفرادی سطح پر آپ کو کچھ مثالیں مل جائیں گی لیکن بتمام و کمال کوئی اجتماعی نظام کی اگر ہم بات کریں تو یقینا ہم پیش کرنے کے ابھی پوزیشن میں نہیں جس کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے محمد ابو بکر صاحب ہیں چائنہ سے ان کا تعلق ہے میں اس وقت چائنہ کی شہر تیانجن میں مقیم ہوں اور اپنی پی ایش ڈی کی اختتامی مراحل ٹے کر رہا ہوں ایک دفعہ ڈاکٹر سارا احمد مرہوم نے فرمایا تھا کہ جب تک انسان اپنی ذات پر خلافت قائم نہ کر لے تو وہ زمین میں خلافت قائم کرنے کی جد و جہد کا بھی اہل نہیں ہو سکتا میرا سوال یہ ہے کہ آج کے اس پر فتن دور میں ہم کیسے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات اور گناہوں سے محفوظ رکھیں یعنی کہ کیسے اپنے اوپر دین کو قائم کریں اپنے ذات پر اگرچہ دل میں بے پناہ خواہش بھی ہو کہ ہم اللہ کی زمین میں خلافت قائم کرنے کے جد و جہد میں شامل رہیں لیکن بتقاضائے بشری بناہ سرزد ہوئے جاتے ہوں تو کیا ہم کسی بھی صورت میں خلافت قائم کرنے کی جد و جہد میں شمولیت اختار کرنے کے اہل نہیں ہیں بانی مہترم ڈاکٹر سرائر صاحب کو جو ذکر ہمارے بھائی نے فرمایا اس کو تھوڑا سا ہم اگر یوں بہتر کر لیں کہ اگر ہم اجتماعی جد و جہد دین کے غلبے یا نظام خلافت کے قیام یا اللہ کے قلمی کی سربلندی کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز ہماری ذات سے ہوگا اور اللہ کی جو مدد ہے وہ سرکش اور باغیوں کے لئے نہیں ہیں قرآن کریم سورہ نحل کے آخر میں بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی کی رویش اختیار کرے پھر اجتماعی سطح پر اللہ کیا فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت نمبر ساتھ میں اگر تم اللہ کے نصرت کروکے اس کے دین کی مدد کروکے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا تو اس دین کی جد و جہد کے لئے لازم ہے بلکہ اس کو یوں اور فائن ٹیون کرنے ہے راکس صاحب نے فرمایا کہ دین کی جد و جہد بڑی پاکیزہ مہنہ تر جد و جہد ہے اس کے لئے افراد بھی کون درکار ہیں پاکیزہ قسم کے ناباق قسم کے لوگوں کے لئے اللہ کی نصرت کا وعدہ نہیں ہے تو یہ آغاز یہاں سے ہوگا باقی انبیاء معصوم ہوتے تھے اب کوئی معصوم نہیں ہے حضور کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے کے سارے منی آدم کیا ہیں خطاکار ہیں خطاؤن سب سے زیادہ خطا کرنے والے ہیں بہترین کیا پیارہ جملہ ہے بہترین خطاکار کون ہیں جو خوب توبہ کرنے والے ہوں تو گناہ تو ہوگا یعنی کوئی پاک نہیں ہے اس سے محفوظ نہیں ہے اب کیا کیا جائے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ذات سے اس معاملے کو شروع کرنا ہے لیکن قرآن کریم ہمیں فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں محول سے انسان کو بڑی موٹیویشن ملتی ہے انسپریشن ملتی ہے مدد ملتی ہے سیکھنے کا موقع ملتا ہے دوسروں کو دیکھ کر بندے کو حوصلہ ملتا ہے کہ یہ کر رہا ہے تو میں کیسے نہیں کر سکتا یہ کر سکتا ہے دین کے کام کو تو میں کیوں نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو خیر کے نیکی کے محول سے جوڑنا اجتماعیت میں آنا اس سے بندے کو موٹیویشن ملے گی اس کی بیٹری چارج بھی ہوگی اور وہ اپنے انفرادی معمولات میں بھی بہتری کی طرف آگے بڑھے گا اور اجتماعی جد و جہد میں بھی آگے بڑھے گا اب یہ جو بات آخری تھی نا کہ کیا ہم کریں نہیں سکتے بھئی کرنا ہے ہم نے کر ہی نہیں سکتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہمیں تو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہی کرنی ہے اس ذمہ داری کو ادا کیے بغیر نجات کی توقع نہ رکھیں سورہ عصر کا حاصل کیا ہے اگر خسارے سے بچنا ہے اور عبدالعباد کے ہمیشہ کے آخرت کے خسارے سے بچنا ہے تو ایمان بھی ضروری عامال صالحہ بھی ضروری مل جل کر حق کی وسیعت کرنا بھی ضروری جس میں اقامت دین کی جت و جہد بھی آئے گی دعوت دین کی محنت بھی آئے گی اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دینا اور اس کی وسیعت کرنا بھی ضروری ہے تو یہاں تو یہ سوال ہی نہیں کہ ہم کریں نہیں سکتے نہیں ہم نے کرنا ہے اس کرنے کے ارادے کے ساتھ جب بندہ کھڑا ہوگا تو پھر بڑی پیاری بات حدیث میں آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے حدیث خصیح بخاری شریف میں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اس سے دل میں یاد کرتا ہوں کسی محفل میں یاد کر اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں ایک بالشت میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں چل کر میری طرف آئے سے دور کر سکے اس میں احساس پہلے کہ تم تو بہت گناہگار ہو تمہارا تو موہی نہیں ہے بات کرنے کا یعنی یہ چیزیں دیکھیں یہ چیزیں ہر شخص کو فیس ہوتی ہیں جو دین پر چل رہا ہے اچھا ایک بندے کہ آپ تو بھئی گناہگار ہیں آپ کرنے سے اچھا جو تھوڑا بہت صحیح ہو گیا تم تو بڑے نیک ہو گئے تم تو بڑے نیک تم تو کمال آدمی ہو گئے یہ دوسرا جو ہے یہ تو غلط آدمی ہے یہ تو نیچ آدمی ہے گھر نہیں آپ یہ سوچیں کہ کہیں پہ بھی سکون نہیں ہے یعنی کہیں پہ بھی وہ بلکہ وہ ہار نہیں مانتا ہے ہر مرحلے پر روکنے کی اور مجھے اور آپ کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اس جدو جو حصے جو ہم پر لازم کی گئے بجائے یہ آپ کے بات کہ یہ شیطانی وصافز بھی ہیں یہی تو وجہنے کہ ہر نماز کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آیت القرصی کی تلقین بھی فرمائی اور صورت الفلق اور صورت الناس کی بھی تلقین فرمائی بار بار یہ جو اللذی وسوسو فی صدور الناس والی بات ہے اس سے یہ مستحضر رہے اور اس سے بچنے کیلئے بندہ محنت کرے تاکہ وہ اپنے فرائز کو ادا کرنے میں آگے بات سکے اور اس سے آگے ہے من الجنتی ونناس لوگ بھی کہتے ہیں تم دین کی بات کر رہا اپنی اوقات دیکھو اپنا پاسٹ دیکھو پاسٹ دیکھو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی وہ وسوسات دازی والی ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بلکہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر استقامت سیکھ نہیں ہے نا تو شیطان سے سیکھو اس مردود کو پتہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو بھی کافر بنانے کی کوشش کر لے وہ جہنم سے بچے گا نہیں تب بھی لگا ہوا ہے وہ جہنمی ہے شور ہے نا تب بھی لگا ہوا ہے انسانیت کو ورغلانے کی کوشش میں تو تم اللہ کو ماننے والے اللہ کے چاہنے والے تمہاری محنت میں کمی کیوں واقع ہو جائے تمہیں تو آگے بڑھ کر اور محنت میں آگے بڑھنا چاہیے اگلا سوال ہے جی صدیق آوان صاحب امریکہ سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جورپ وہ امریکہ میں لاکھوں مسلمان آباد ہو چکے ہیں سود کے معاملے میں ان لوگوں کو کئی مشکلات درپیش ہیں ان کا سارا کاروبار پیسہ وہاں کے بینک کو ہی میں ہوتا ہے یہ بینک اس پیسے کو سودی کاروبار میں لگا کر اپنا کام چلاتے ہیں اور اس پر ان کو کچھ سودی منافع دے دیتے ہیں بینک جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ سود میں ملوث ہو گئے ہیں اس کا کوئی قابل عمل حل بتائیں اب یہ سوال جو کیا ہے بسیکلی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہار کے بینک کے یہاں پاکستانی بینکوں کا بھی یہی حال ہے اور تھوڑا سا یہ فقی نویت کا لگ رہا ہے لیکن بہرحال جی لیکن پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ تو مسلم ممالک کو چھوڑ کر غیر مسلم ممالک میں آباد ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یہ اپنی جگہ ہے ایک بہت بڑا سوال یہ نشان اور اس پر فقہہ کی تفصیلات موجود ہیں میں اس بحث میں نہیں جا رہا یعنی یہ لکتہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مسلم معاشروں اور مسلم ممالک کو چھوڑ کر غیر مسلم ممالک میں آباد ہونا یہ اپنی جگہ ایک کوششن مارک ہے نمبر لیکن اس میں برس کرو کہ آج کل کے حالات میں سیاسی حالات میں تو لوگ آفیت محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا ایک جگہ پہ کسی ایک ملک میں گلہ دبایا جا رہا ہے تو ہم کہیں جا کر یہ ہم پہ زندگی تنگ کرتی گئی ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں جانا پڑھ رہا ہے تو اب یہ ایک ڈائمنشن ایڈ ہو گئی ہے یہ ڈائمنشن بھی ایڈ ہو گئی ہے البتہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے ایک ہے زندگی اور جسم کو بچانے کا مسئلہ ایک ہے ایمان اور اپنی آخرت کو بچانے کا مسئلہ یعنی اس ڈائمنشن کو بھی سامنے رکھنا چاہیے باقی جو نفس مسئلہ ہے وہ بینکوں میں سود چلتا ہے اور پیسہ بینکوں میں پڑھا ہے تو آپ نے بجا فرمایا مطلب کونسا مسلم ملک بچا ہوا ہے کہ جہاں بینکنگ سسٹم اس وقت سود پر نہیں چل رہا ہو تو یہاں پر بھی یہی بات بیان کی جائے گی چاہے مسلم ملک ہے غیر مسلم ملک ہے اگر آپ کو ہماری اپنی ڈیلی ٹرانزیکشنز کے اعتبار سے مجبوراں بینکنگ چینل پر جانا پڑتا ہے جو مجبوری ہے ہے غلط ہم سمجھنے کہ غلط ہے تو کرنٹ ایک آنٹ آپ کھولیں گے جس پر آپ سود نہیں لیں گے یہ پاکستان ہو یا امریکہ ہو مشترک مسئلہ ہے البتہ بینکوں میں پیسہ رکھ کر سود کمانا چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ مسلم ملک ہو چاہے وہ غیر مسلم ملک ہو یہ بالکل غلط ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی واضح حدیث ہے کہ آپ نے لانت فرمائی سود لینے والے دینے والے لکھنے والے اور اس کے معاملے پر گوا بننے والے پر اور آپ نے فرمایا کہ اس سب کے سب برابر کے شریک اس معاملے میں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے تو چاہے وہ پاکستان کا مسئلہ ہوگا یا امریکہ کا مسئلہ ہوگا اگر بینک میں پیسہ رکھ کر اس پر سود کمانا جا رہا ہے تو وہ غلط ہوگا اور بھارت جن امریکہ کی اگر مثال دینے بہت سے غیر مسلم ملک میں مسلمان رہتے ہیں ایون وہ مورگش پہ پہلا گھر بھی نہیں لیتا ہے میں خود یوکے میں آسٹریڈیا میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں گو کہ وہاں کے علماء نے ذاتی رہائش کے لیے گنجائش دی ہے پہلے گھر کی اور ایک گھر کی مگر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو رینڈ پہ رہتے تھوڑا رینڈ نسبتا زیادہ پیش کر رہے ہوتے پے پے کر رہے ہوتے ہیں مگر انہوں نے وہ مورگیج واری فیسلیٹی کو بھی اویل نہیں کیا حاصل ایک علام کیا ہے جو ادھر بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہے تو وہ بچنے کی کوشش کر سکتا ہے اس میں پاکستان میں ہونے یا امریکہ میں ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا اس میں میں چونکہ نے سوال کیا تو میں تھوڑا سا اس میں آپ سے بزید چاہوں گا یہاں پہ آتا ہے اسلامیک بینک اسلامیک بینک اب جیسے مثال کے تو بینک جو ہیں وہ تین طرح کی ہم کہہ سکتے ہیں ایک وہ ہے جو پیور کنونشنل بینکنگ کر رہے ہیں جس کی کے جس کے بارے میں کہ متفق کنالہ ہے کہ وہ سود ہے پھر ایک بیجواری صورت آلہ ہے کہ کنونشنل بینک بھی اساتھ اسلامیک کی بھی ونڈو کھولی ہوئی ہے اب یہ بھی ملاوٹ جو ہے ایک ہے جو پیور اسلامیک بینک جو کی جو کی جس کی کنونشنل بینک کی ونڈو نہیں اچھا اس کے پاس کچھ فتوے بھی موجود ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کوئی ہیلا کر کے کوئی اس کے اس کے ہلت کے حوالے سے مزاربت مشارکت اور وغیرہ وغیرہ جو بھی مرابحہ اس کو لے کر انہوں نے اس کو کر لیا ہوا ہے تو کیا یہ پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو کنونشن سے تو اپنے آپ کی جان چھوڑاؤ اور اگر کئی زیادہ ہی مسئلہ ہے کہ رکھوانے کا تو اس میں جاؤ جہاں پر کے گری ایریا کم ہو گی گری ایریا کم ہو یا لیسری والی بات ہوگی جی تو بس یہ چیز میں کہہ چاہتا کہ اس حوالے سے یہ بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کنونشن سے تو نکلو نا جی رکھوانے سے آپ کی مراد کیا ہے صرف ٹانزیکشن کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا یا اس پر کوئی پروفٹ بھی یا اگر ان کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹس ہیں جو فتوے کی مطابق حلال ہیں تو اس میں کیونکہ دیکھیں تقوی اور فتوے میں زمین اور اسمان کا فرق ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب اگر فتوے کی بیس پر وہ حلال ہیں تو کیا وہ شخص اس کے اندر رکھ سکتا ہے اس کے سیونگ اکاؤنٹ میں دیکھیں اب یہاں پھر ایک بحث ہے نا کہ اگر ایک طرف فتوہ آپ کو حلال کا ملے گا تو دوسری طرح فتوہ حرام کا بھی موجود ہے یہ مسئلہ خود علماء کے درمیان میں مختلف فی ہے نا اس میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے ایون پاکستان کے بعض بڑے علماء اکرام اس کے حق میں ہیں لیکن بعض بڑے دیگر علماء اکرام اس کے حق میں نہیں ہیں تو اب کیا سوال پیدا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ بے بازوں وہ کہتے ہیں ہم تو ان مفتی صاحب کے فتوے کے مطابق عمل کر رہے ہیں وہ اس کا اور اس کے رب کا مسئلہ ہے لیکن میں ایک بودارش کرتا ہوں کہ جن مفتی صاحب کے فتوے پر عمل کر کے وہ اسلامی بینکنگ سے استفادہ کر رہے ہیں ذرا پردے کے بارے میں بھی ان مفتی صاحب سے مسائل معلوم کر لیں اور شادی بیعہ کے معاملات کے حوالے سے بھی معلوم کر لیں اور وراست کے احکامات کے بارے بھی معلوم کر لیں یعنی مسئلہ یہ ہے کہ انتہائی عدب سے میں ارس کرتا ہوں کہ باز لوگوں کو کیونکہ یہاں ایک روم مل گیا ہے تو وہ مفتی صاحب پر رکھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ مفتی صاحب نے حلال قرار دے دیا تو ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں میں کہہ رہا کہ آپ مفتی صاحب پر اعتماد کر کے ان کے فتوے کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں آپ کا اور آپ کے رب کا مسئلہ دیکھیں کیا مفتی صاحب نے پردے کے حکامات بھی بیان کی ہیں یا آپ نے ان سے معلوم کیے وراست کے حکامات انہوں نے بیان کی ہیں کیا آپ نے ان سے معلوم کیے دیگر شریح احکام کے بارے میں جو دین کی تقاضے ہیں آپ نے کیا ان سے معلوم کیے تو سوال یہ کہ کیا ایک خاص مطلب کے پہلو کے اعتبار سے تو فتوہ میں لے رہا ہوں اور وہی مفتی صاحب شریعت کے اور حکامات بیان کرتے ہیں یا فتاوہ اس کے بارے میں دے چکے ہیں اور میں دھڑلے سے ان حکامات کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو پھر میں اپنے آپ سے پوچھوں کیا میں دین میں حصے بخرے تو نہیں کر رہا پھر سورہ البخرہ کی آیت نمبر پچاسی ذہن میں رہے افت امینونا بیباد دل کتابی وطفورونا بیباد اچھا کیونکہ یہ مسئلہ پیش آگیا ہے تو میں چاہوں گا کہ تنظیم اسلامی کی رائے ہاں پر پیش کر دی جائے تنظیم اسلامی کی شورہ میں بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں چارٹر ایکاؤنڈنسی کی فیلڈ میں تھا خود ہماری آرڈٹ فرم جو اے فرگوسرنٹ کمپنی ہے ہماری فرم کے پاس ہی پاکستان کے بڑے اسلامی بینک کا آرڈٹ بھی تھا اور وہاں کچھ چیزیں ایسی آئیں کہ جس سے ہمیں تشویش پیدا ہوئی اور اس وقت میں تنظیم اسلامی میں شامل بھی تھا تو کوئی معاملات ایسے پیش آئے کہ ضرورت پیش آئی کہ تنظیم اسلامی کے فورم پر ہم شورہ میں ڈسکشن کریں تو دھائی تین گھنٹہ اس پر ڈسکشن ہوئی علماء کے فتاوہ بھی ہم نے لیے دونوں طرف کے اور ایکسپرٹس کے اپینین بھی ہم نے لیے اور اس کے بعد ہماری شورہ میں یہ بات تحقی کی گئی کہ ہم احتیاط کا پہلو اختیار کریں گے اسلامی بینکس کے اندر کوئی کرنٹ اکاؤنٹ کھول دائے ہمارے ہاں تو ٹھیک ہے لیکن وہ کوئی انویسمنٹ کرنا یا وہاں وہ جوب کرنا ہم نے یہ رائے اختیار کی ہے کیونکہ دونوں طرف علماء کی آرہ موجود ہیں تو ہم وہ حدیث کے جس میں حدیث میں ذکرات ہے جامع ترمیزی میں کہ جو شہ تمہیں شک میں ڈالو اسے چھوڑ دو اور جو غیر مشکوک اس کو اختیار کر لو اس طرح کی چند آحادیث کو سامنے رکھتے ہیں ہم نے احتیاط کا پہلو اختیار کیا یہ تنظیم اسلامی کے فورم پر آئے ہیں اور ہم اپنے رفقہ تنظیم کو اسی کی ترغیب دلاتے ہیں باقی کچھ حضرات اگر ان علماء کے فتوے پر عمل کرتے ہیں جو اسلامی بینکنگ کے حق میں ہیں تو وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے البتہ اس میں یہ جو پہلو تھا کہ ہم ذرا سیویر قسم کے معاملے سے ذرا حل کے معاملے کی طرف آ جائیں اس نیک نیتی کے ساتھ کوئی یہ سٹیپ لے رہے تم اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی البتہ وہ رائے جو ہماری تنظیم اسلامی کی ہے علماء کے اختلاف ہی کی وجہ سے کہ ہم نے شبے کا معاملہ سمجھتے ہوئے اس میں احتیاط کا پہلو اختیار کی ہے اس میں جو حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سود کا دھوان تو ہر شخص ہی جو ہے لے رہا ہوگا اور اس پہ ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ اس کا پھر اس کا مداوہ یہ ہے کہ آپ اپنی کفارہ جو ہے کہ آپ اپنی اس نظام کو بدلنے کے لیے میں نے کیوں کہا کہ کرنٹ ایک آنٹ کو ہم غلط سمجھیں بلکہ آپ مزید کی بات دیکھیں نا جب میں کرنٹ ایک آنٹ میرا بھی کھلا ہوا ہے ٹھیک ہے ہمارا کرنٹ ایک آنٹ کھلا ہوا ہے ہم اس پہ پیسہ نہیں لیتے تو کون لیتا ہے بینک بینک لیتا ہے اور آگے وہ ریزرڈ بینکنگ کے کونسپ کے تحت مارکٹ میں آر فلوٹ کرتا ہے تو ہم تو پارٹ ہیں اس سسٹم کا لیکن آج آپ کی میری سی خواہی نہ خواہی خواہی نہ خواہی وہی حدیث ہے نا کہ وقت آئے گا بندہ خود سود میں ملوث لی ہوگا آپ یہ دیکھئے کہ ہماری جیبوں میں پڑے ہوئے جو کرنسی نوٹ ہیں وہ سود کے سرٹیفیکیٹ ہیں جی ایکزیکلی سودی نظام کے سرٹیفیکیٹ ہیں کاغذ جو ہے پھر جو آپ نے فرمایا کہ ڈاکس صاحب فرماتے تھے غلطی تو ہو رہی ہے اب اس غلطی کا دین ہے کفارہ اور وہ کفارہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو بھائی ریلیس کرو دنیا سے کچھ کچھ بچے کا تو دین کے لئے لگاؤ گے نا یعنی کہ فلرش کرنے کی کوشش کرو اپنے آپ کو منیمم پر رکھتے ہوئے اپنی ایفرٹس کو اپنی صلاحیتوں کو اس نظام کے بدلنے کی جد و جہود میں لگاؤ تاکہ آج اگر موت آ جائے تو کل اللہ کے سامنے پیش کر سو کہ اللہ بہت سی جگہ تو بچتا رہا ڈائریکٹ سے بچتا رہا دھومے سے میں نہیں بچ سکتا تھا تو میں نے یہ جد و جہود کی ہے تیرے دین کے غلبے کے لئے اور نظام باطل کے خاتمے کے لئے اس کو میرے کفارے کے طور پر قبول فرمائے ٹھیک ہو گیا جی انہوں نے یہاں ایک اور بات کی ہے یہاں پر لوگ اپنی کمپنیوں اور مقامی حکومت سے پینشن لیتے ہیں پینشن تو پاکستان کے حکومت سے بھی لیتے ہیں جو سود کے پیسے سے آتی ہے اس کے بغیر یہاں کوئی چارہ نہیں اس پر بھی رہنمائی فرما دے اب یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یا تو حلال زبروسی حلال کروانا چاہ رہے ہیں اس میں ہم کہیں گے استفت قلبق والی بات ہے اچھا یہ استفت قلبق کا ترجمہ ہم منازین کے لئے کر دیں اللہ کے رسول کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ اپنے دل سے فتوال لوگ چاہے تو میں کچھ بھی کہتے رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب براہراس معاملہ ہے اس سود کا تو پھر اس میں کیا گنجائش نکلے گی باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ایک بندہ پرابیٹ کمپنی کے اندر جوب کرتا ہے اور جیسے پاکستان میں بھی ہوگا اور ملکوں کے اندر بھی ہوگا اور وہاں سے ایک کٹوٹی کا معاملہ ہوتا ہے اور مختلف جیسے پاکستان میں ای او بی آئی کا انسٹیٹیوشن ایک موجود ہے وہ جو ایک کٹوٹی ہوتی ہے ایمپلائیر کی طرف سے بھی ایمپلائیر کی طرف سے بھی پھر اس کا مینیفیٹ اس کو آفٹر جوب یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو مل رہا ہوتا ہے وہ پہلو الکشہ ہے اور کلیتاً ایک سودی ادارے کا پارٹ بننا پھر اس کے بعد اس کے مینیفیٹ سے استفادہ کرنا اس میں فرق ہوگا البتہ مزید فائن ٹیون کر کے اپنے متعلقہ علماء سے اگر یہ فتوہ لے اور رائے معلوم کریں تو زیادہ مناصر ہوگا سب لوگ اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ لوگ ان اداروں میں کام بھی کریں ملٹی نیشنلز میں کام کریں جن کی تو بنیادی سود ہے پاکستان حکومت پاکستان جہاں سے وہ دے رہی ہے ترخائیں وہ کیا ہے تو لہٰذا اس کو لے کر کھاتے پیتے رہتنا اور ریلیکس کرنا یہ مطلوب نہیں ہے اگر بامر مجبوری یہ ہے تو کم از کم پھر اس کے بعد اس کا اس کو مدعویٰ کریں اور اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد میں لگیں راہیل گوھر صدیقی صاحب کراچی سے ان کا سوال ہے کہ اسلامی تحریکیں اس وقت جگہ جگہ حکومتوں کے جبر و تشدد کی فضا میں سانس لے رہی ہیں چنانچہ آپ کی نظر میں وہ کون سا مناسب ترین رویہ ہے جو اسلامی تحریکوں کو ان حکومتوں کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے ماشاءاللہ بہت قیمتی سوال ہے اور بڑا ریلیونٹ بھی ہے اسلامی تحریکیں جگہ جگہ حکومتی جبر کا شکار ہیں اللہ کا کلام قرآن حکیم پڑھ جائیے تو کون سا دور نبیوں کا ایسا گزرا ہے جب ایمان والے جبر کا شکار نہ رہے ہو جب ایمان والوں پر زندگی عجیرن نہ کی گئی ہو جب ایمان والوں کو دھیکتے انگاروں پر نہ لٹایا گیا ہو جب ایمان والوں کو صبر کے مختلف مراحل سے گزرنا نہ پڑا ہو یہ کیوں قرآن کریم میں نو علیہ السلام کی ساڑھے نو سو برس کی تاریخ عبرائم علیہ السلام کی سو برس کی تاریخ پھر حضرت لوت علیہ السلام شعب علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام پھر موسی علیہ السلام و بنی اسرائیل کی تاریخ اور پھر محمد مصطفی صلی اللہ علیہvin سلم کا مکی دور بالخصوص آپ دیکھیں تو دو تہائی قرآن تو مکی صورتوں پر مشتمل ہیں انھی مکی صورتوں میں حضور کی صیرت ملے گی صلی اللہ علیہvin انھی مکی صورتوں میں پشتے انبیاء کی صیرت اور ان کی دور کے واقعات ہمیں ملیں گے تو گویا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی تحریک کے جو بھی کارکن ہیں وہ اپنا تعلق قرآن حکیم سے مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ نے کیسے مضبوط کروایا فجر میں قرآن زہر میں قرآن اثر میں قرآن مغرب میں قرآن عشاء میں قرآن یہ مستقل قرآن کا ریمائنڈر ہر نماز کی ہر رکت میں ہر چند گھنٹوں بات اللہ تعالیٰ نے تیہ کر دی ہے پھر سیرت رسول کا معاملہ حضرت فاطمہ تو زہرہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسائب تمہیں پریشان کریں تو میرے ابباجان نبی اکرم علیہ السلام کو دیکھ لو کہ اللہ کا رسول نے فرمایا کہ جتنا اللہ کے رحمے مجھے ستائے گیا کسی کو نہیں ستائے گیا تو کیا ایسا وہ ہونا چاہیے چاہے وہ آج کا دور ہوئی آئندہ کبھی آنے والا دور ہوگا یہی رہنمائی قرآن حکیم سے صبر کا معاملہ استقامت کا معاملہ اللہ کے حضور رونے گڑ گڑانے کا معاملہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کو منانے کا معاملہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَوَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اس سے پہلے بھی ہے فَإِنَّمَا الْعُسِي جسرہ کی بات بھی آئے گی بشارتوں کا ذکر بھی آئے گی لگے بشارتیں مسائب سے گذرنے کے بعد ہیں مشکلات سے گذرنے کے بعد ہیں تو کیا روئی اختیار کرنا چاہیے اسلامی تحریک کے کارکنوں کو قرآن 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 کو جو بڑکسہ فرماتے تھے ہیمرنگ کرنا قرآن کی اور اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کرنا اس قرآن سے زندہ تعلو اور اللہ کے رسول کی صیرت کا مطالعہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بالخصوص مکی زندگی بھی اس کو دیکھنا صحابے اکرام کی زندگیوں کو دیکھنا پھر یہ سبر کا پہلو اللہ کی ذات پر توقل کا پہلو اللہ کے ذکر کا معاملہ بلہ ذکر اللہ ہی اکبر بار بار قرآن ذکر کرتا ہے اللہ کے سامنے رونے کا معاملہ اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا معاملہ اور وَتَوَاسُ بِالْحَقْ اکیلے اکیلے نہیں جب بندہ جماعتی زندگی کے اندر ہوگا اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ ہوگا اپنے ہم مقصد لوگوں کے ساتھ ہوگا تو یہ ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنیں گے قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہے صیرت النبی کا مطالعہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی صیرت کا مطالعہ ہے اور اجتماعیت کا اختیار کرنا ہے اور صبر کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا بعض مردبہ لوگ کہتے ہیں کتنا صبر کریں تو اللہ تعالیٰ نے ساڑھے نو سو برس کی داستان ایسے ہی نہیں رکھ دی ہمارے سامنے جلیل و قدر پیغمبر پر اتنا عرصہ گذرا ہے تو باقی کسی غیر نبی کو کیوں پریشانی تھی ہونی چاہیے یہ صبر در صبر سے ہی گذرنا پڑے گا تب کبھی دعوت پہنچے گی اور وہ قلوب بھی جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہو اور وہ کوئی لیڈنگ رول ادا کر سکے کبھی خالد بن ولید تھے اوہد کے میدان میں ستر شہادت صحابہ اکرام کی ہوئیں ظاہری ذریعہ وہ بنے اور بعد میں یہی خالد ہیں رضی اللہ عنہ ان کے دل میں ایمان کا بیج پڑا یہ سیفو میں سویو فی اللہ قرار پا گئے وہی عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کس طرف جا رہے ہیں اور ایمان کا بیج پڑا تو تلوار کہاں سے کہاں پہنچی اگر اسلام کے ماننے والوں کو ایک عمر اور مل جاتا ساری دنیا مسلمان ہو جائے اچھا اس میں نا ایک میں آپ سے بڑا جب آپ بیان کر رہے تھے تو میں سکین کر رہا تھا کہ جو چیزیں آپ نے بیان کی میں عرب ممالک کو سائیڈ پر رکھتے میں بات کر رہا پاکستان ہندوستان ہم خاص طور پر رکھیں ایسی جماعت جو یہ کام کر رہی ہے میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی حکومت روک رہی ہے دینی جماعتیں جب پور تشدد ہوتی ہیں کوئی شارٹ کٹ نکالتی ہیں کوئی توڑ پھوڑ کی بات کرتی ہیں تو ریاست کاری تنظیم اسلامی بھی اسی اسی ملک میں ہے جماعت اسلامی بھی اسی ملک میں ہے اور بھی جماعتیں جو کہ جو کہ ٹھوس دینی بنیاد پر کھڑی ہیں جن میں شدت پسندی نہیں ہے آج بھی ان پر ریاستی جبر وہ نہیں ہے بڑی ریالیٹی ریاستی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دینی تحریکیں خود ان کا منحج کیا ہے خوشی شارٹ کٹ پر تو نہیں چلے گئی یس ایمپر لوز تو نہیں ہو گیا وہ جواب فراہم کر رہے ہیں بے سبری کا معاملہ جلد بازی کا معاملہ یہ تو نہیں آگیا دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو مخاطبین میں عوام بھی ہیں بیوروکریٹس بھی ہیں ہمارے فوجی بھائی بھی ہیں ہمارے جج حضرات بھی ہیں ہمارے وکلا بھائی بھی ہیں سب لوگ ہیں سب کسا خیر شیئر کرنی چاہیے اور ہم کھڑے ہو کے کہنے بھئی فلاں جو ہے نا وہ جج کافر ہے فلاں حکمران بھی کافر ہے ہم اٹھا کے فتوے لگانے شروع کر دیں اور پھر اس کے خلاف پرووکیشن شروع کر دیں تو وہ ہم اصل میں دیکھنا ہے کہ کس تحریکی بات کر رہے ہیں بچا کیونکہ الحمدللہ جو آپ نے باتیں بیان فرمائی ہیں تنظیم اسلامی اس پر قائم ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ایون ریاستی دارے ہمیں دیفنیٹی دیکھتے بھی ہیں سارا کوئی دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کوشیدہ بھی نہیں اور غیر قانونی کوئی چیز نہیں تو یہ بھی میں خال میں ایک ایلیمنٹ ہے میں صرف ایک مثال آ رہی تھی اخوان المسلمون کے اوپر جبر ہوا ہے اور عرب ممالک میں تو خیر پابندی ہی ہے کسی جماعت کو بنانے بات نہیں کر سکتے تو پاکستان کی حد تو میں سمجھتا ہوں کہ سوال درست نہیں ہے اگر اس کمپیریزن سے ایک نقطہ اور بھی ہم سمجھ لیں کہ اب بھی اس مملکت خدادات پاکستان میں کام کرنے کے مواقع دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور اگر اب بھی ہم اپنا حصہ نہیں ڈال لیں تو ہمیں اور کس بات کا انتظار ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اسی لئے بار بار قرآن حکیم کی طرف رجوع کا معاملہ سیرت رسول کی طرف رجوع کا معاملہ انبیاء کی زندگیوں کی طرف رجوع کا معاملہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کی طرف رجوع کا معاملہ یعنی میں نے اب تک غصہ تھوڑی نکالنا ہے میں نے تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی بات پیش کرنے کیا خوبصورت بات ابھی گفتگو میں آئی ہے اس مملکتِ خدادات کے خواہ حکمہ رہا ہوں فوجی ہمارے بھائی ہوں ریاستِ اداروں کے افراد ہوں سب کلمہ پڑھتے ہیں نا بھائی تو یہ کوئی ہمارا ذاتی مسئلہ تھوڑی ہم کہیں گے تمہارا بھی مسئلہ ہے ہم امتی ہیں محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام کے اس تعلق سے ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری منتی ہے تو ہم تو اپنے فریضہِ دعوت کے تحت ان کو یہ یاد دہانی کرانے کی کوشش کریں کوئی دشمن ہی نکالنے کا مانگا ہے ہم دردی ہم دردی وہ جو نصو خیرخواہی کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں حضور کیا فرماتے ہیں علیہ السلام تمہارا لے تم جہانم کی آگ میں گرا چاہتے ہو میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھیج کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں تو ہوا یہ کہ بعض مرتبہ بعض دینی طبقات میں بھی گفتگو کا انداز وہ اپوزیشن والا ہو جاتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ تحریک شروع ہوئی ہے جماعت کو شروع ہوئی ہے اب وہ ایک ہی لائف سپین میں سارا کچھ دیکھ بھی لیں جیسے ایک مووی شروع ہوتی ہے تین گھنٹے میں پوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے تو شارٹ کٹ اس لیے در آتے ہیں بیچ میں کہ وہ ڈیسپریشن ہوتی ہے کہ بھئی اتنے سال سے کام کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا حضرت نوارہ السلام کی مثال ہے جی ساڑھے نو سو برس اللہ اکبر کبیر اچھا ایک اور ان کا سوال ہے جو کہ تھوڑا فلسفیانہ سے لگ رہا ہے بہرحال میں کر دیتا ہوں جدید دور کے لیے اسلام کا اجتماعی فلسفہ حیات کیا ہے صحیح یہ رائیل گوھر صاحب کا یہ سوال ہے مثال ہماری مستقل ہمارے سائلین میں سے ہیں سوال کرنے والوں میں سے دیکھیں لفظ جدید جب بھی آتے ہیں یہ اپنی جگہ ایک سوالی نشان بھی بن جاتا ہے تو مارڈن دور اور مارڈن ایچ والی بات آ جاتی ہے اس کے اندر وہ تو پھر ایک بحث طلب بات ہے اس میں ہم نہیں جا رہے اسلام اسلام ہے اور جب ہم نے آج اقتدائی سوال میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن قیامت تک کے لیے دے دیا رسول اللہ علیہ السلام کا اس وقت قیامت تک کے لیے دے دیا تو دین کی تعلیم تو ہوگئی مکمل ہاں اجتہادی معاملات پیش آئیں گے تو کتاب و سنت کے اصول اور دلائل کو سامنے رکھ کر اجتہادی بسیدت رکھنے والے اہل علم وہ نئے پیش آنے مسئلے کا حل بھی پیش کر دیں گے دین مکمل ہے اب اس اصولی بات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اگر جدید دور میں اسلامی اسلام کا اجتماعی فلسفہ حیات اب دیکھیں اسلامی فلسفہ حیات کہہ لیں لفظ اسلام ہی ایک لفظ میں استعمال کر لو اسلام کا اصل اصول کیا ہے وہ ہے توہید ایک اللہ کو ماننا اور اس کا لازمی تخاظ اس اللہ کی بھی ماننا اب اللہ کی ماننے کی بات میرے انفرادی معاملات میں بھی مطلوب ہے اور میرے اجتماعی معاملات میں بھی اجتماعی زندگی کے تین بڑے بڑے گوشے آج ہم بیان کرتے ہیں جس کو ہم سیاسی گوشہ کہتے ہیں معاشی گوشہ کہتے ہیں اور معاشرتی گوشہ کہتے ہیں بانی تنظیم ڈاکٹر صرح صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے قیمتی خدبات ہیں تو خدبات خلافت کے علمان سے بھی اسی طرح دین کے جامع تصور کے بیان کے زیل میں یہ سیاسی نظام معاشی نظام معاشرت نظام اس پر بھی تفسیراً وہ کلام کیا کرتے تھے تو توحید صرف عقیدے کا مسئلہ نہیں یا توحید کے مظاہر کا نظر آنا فقط چند انفرادی معاملات تک محدود نہیں ہے بلکہ اس توحید کے مظاہر کا نظر آنا سیاست میں بھی ہوگا معیشت میں بھی ہوگا معاشرت میں بھی ہوگا ایک ایک اصولی بار نوکسہ بیان فرماتے تھے سیاست میں اصل اصول کیا ہے زمین کا خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو حاکمیت تو ہے اصلاً اللہ کا حق بندے حاکم نہیں ہیں بندوں کے لئے بڑا پیارا لفظ جو قرآن کریم استعمال کرتا ہے وہ بندوں کا ہے عبد کا ہے اور اسی طرح لفظ خلافت اللہ تعالی نے استعمال کیا جو کہ بدنام کر دیا گیا آج حالانکہ ہم ماضی میں کلام کرتے رہے ہیں تو اللہ کے لئے حاکمیت بندوں کے لئے خلافت ہے تمہارا نہیں چلے گا نظام اس کا چلے گا چلاوگے تم چلاوگے تم لیکن نظام اللہ کا بڑائی اس کی مان کر اپنے معاملات کو تیہ کروگے یہ سیاست میں اصل اصول ہے اسلام کا اور یہ توہید کا ریفلیکشن سیاست میں در آ جائے گا اب یہ آج کا دور ہو یا جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک چلے گا معیشت کا معاملہ کیا ہے معیشت کا معاملہ اللہ تعالی بار بار فرمایا تھا آیت القرصی میں ہم پڑھتے ہیں لَهُ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَمَعْفِ الْأَرْضِ اللہ ہی کے لئے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے تو مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے بندوں کے لئے ملکیت نہیں بندوں کے لئے کسٹوڈینشپ کا معاملہ ہوگا وہ بندے ٹرسٹیز ہوں گے بندے امین ہیں یہ میرا نہیں ہے جسم جسم کا مالک اللہ ہے ہاں اس نے مجھے آزادی دی ہے لیکن ایک اختیار دیا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق اس جسم کو ان صلاحیتوں کو ان اموال کو اس وسائل کو میں استعمال کروں تو اب توحید کا یہاں عکس کیا آئے گا یا مدھر کیا آئے گا ملکیت اس کی ہے میں امین ہوں جو کچھ میرے پاس ہے کمانا یا خرچ کرنا اس کے بارے میں کلم اللہ کے ہاں جواب دے ہوں معاشرت میں بہت سارے تقاضے آئیں یہ خوشی غمی کا معاملہ بھی آئے گا اخدار کا معاملہ بھی آئے گا لیکن بڑا اصول کیا ہے اللہ خالق ہے اور بندے اس کی مخلوق ہیں بندے ہونے کے ناتے سب برابر ہیں جغرافیہ کے اعتبار سے نسل کے اعتبار سے قوم کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے کوئی بڑائی یا اونچھائی اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہے گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں تو معاشرت میں اصل اصول کیا ہے اللہ خالق ہے بندے کیا ہیں ان کے لئے مساوات ہے بندے ہونے کے ناتے ہاں عزت کس کے لئے اللہ کے نگاؤں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت اس کے لئے ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تخوہ اختیار کرے امریکہ جیسا ملک ہے ترقی آفتہ کہا جاتا ہے دنیا کی بڑی ڈیموکریسی کہا جاتا ہے کالے گورے کا فر ختم نہیں ہو سکا آج بھی وہ نسل پر اسی کا مسئلہ ہے بھارت بہت بڑی ڈیموکریسی ہے بہت بڑی ڈیموکریسی ہے لیکن شودر اور بدترین بدترین معاملہ یعنی برہم شودر کی تقسیم ختم نہ ہو سکی اصول کیا آر ہے نسل کی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر کوئی تمہارا اونچ نیچ کا مسئلہ نہیں ہے یہ اتنا قیمتی اصول ہے کہ جو پوری دنیا کے آدھے مسائل کو حل کرتا ہے اور جدید دنیا ابھی تک اس اصول تک نہیں پہنچا ہم کہتے ہیں بڑے ترقی کر لی ہے ہم وہی کھڑے میں آج حسد پہلا جرم تھا جس کی بنیاد پر بھائی نے بھائی کو قتل کیا تھا یہ حسد قوم میں دوسری قوم کے بارے میں پیدا ہو جائے دنیا مٹتی ہے اور یہی نسل پر اسی کے معاملات تو جو اجتماعی معاملات زندگی میں اسلامی فلسفہ حیات کیا ہے اسلام کا فلسفہ بنیادی اصول توحید کی دعوت ہے اس توحید کا عقیدہ بھی اس توحید کا ریفلیکشن ہمارے انفرادی معاملات میں بھی اور اس توحید کا ریفلیکشن ہمارے اجتماعی معاملات زندگی میں بھی آنا چاہیے جس کا کانسٹیٹوشن اللہ کے کتاب ہے تو گویا جدیدیت بھی اگر توحید کے دائرے کے اندر اندر ہے تو ٹھیک ہے ہاں پھر اچھا کیوں ہمارے بعض احل علم لفظ جدیدیت سے اچھ پریشان بھی ہوتے ہیں وہ تو گوڈ لیس پہ چلے جاتے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آج بیٹھے نا تو ماضی کے مقابلے میں ہم نئے ہو گئے تو کل سو بر اس بات والا وہ ہمارے مقابلے میں تو ہم کہیں ہر نیا دور کہہ لیں تھوڑی دیر کے لیے ہر آنے والا دور کہہ لیں اور ہم کہہ رہے ہیں قیامت تک کے لیے آنے والا دور رہے گا اسلام اور اصل اصول کیا ہے یہ توہید عقیدے میں بھی ہو انفرادی معاملات میں بھی اور اس کا ریفلیکشن اجتماعی معاملات میں بھی نظر آنا چاہیے محمد بن حامد صاحب یہ بھی میرے خیال سے ہمارے سوال کرنے والوں میں ہیں مستقل علاقہ بتایا ہے انہوں نے ہندوستان فون نمبر بھی دیا ہے انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں جی ساری امت مسلمہ میں فاسق اور انبیاء کے قاتل اللہ کی شریعت سے نفاق کرنے والے یہودیوں کے خلاف شریر غصہ ہے ان کے مظالم حج سے تجاوز کر چکے ہیں تو دوسری جانب یہود کے غلام امت مسلمہ کے حکمران اللہ کے دین سے رشتہ ناتا توڑ کر غیر اللہ کی بندگی امریکہ کی بندگی اور اسرائیل کی بندگی میں لگے ہیں ساری امت مسلمہ پر اسلام کے قیام اور باطل قوتوں سے جہاد فرض ہے یہ اب انہوں نے یہاں پر فتوہ جاری فرمایا ہے مگر ہمارے حکمران اس فریضے کو پورا نہیں کرتے بلکہ اس کے دشمن ہیں کیا یہ ان کے واضح کفر کی دلیل نہیں حاکم جب تک اللہ کی کتاب کے مطابق حکمرانی کرے تب تک اس کی اطاعت فرض ہے مگر جب وہ اللہ کے دین سے قداری کر دے تب نہ تو اس کی بات نہ تو اس کی سننا ہے اور نہ اطاعت کرنا کیا حکام المسلمین کا موجودہ منافقانہ طرز عمل مجاہدین کے موقف کو جواز فراہم نہیں کرتا علماء ان سود پرست وطن پرست ریاستوں کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے یہ جو آخری بات انہوں نے کہی نا مجاہدین کے موقف کو اب اس کی وضاعت انہوں نے کی مجاہدین کن کو کہہ رہے ہیں ہم اصولی بات کر لیتے ہیں پہلی اصولی بات تو یہ ہے کہ حکمرانوں کی اطاعت کی جائے گی اور انہوں نے بالکل بجا فرمایا کہ اگر وہ معاصیت کا حکم دے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث سے پہلے بھی ذکر میں آیا صلی اللہ علیہ السلام ابو دعو شریف میں روایت ہے مخلوق کے ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہو پہلی بات دوسری بات یہ کہ مسلم معاشروں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں جہاں مسلمان حکمراء موجود ہیں تو مسلمان حکمراء تو وہی مسلمان حکمراء ہونے چاہیئے کہنانے کے مستحق ہیں جہاں اسلام منکی ترجیحات میں شامل ہو قرآن کریم سرط الحج کی آیت نمبر اکتالیس میں فرماتا ہے جن ہم اختیار عطا کریں گے وہ نماز قائم کریں گے حکمرانوں کا نماز قائم کرنا میری عراب کی طرح نہیں کہ مسجد میں جا کے بس نماز عطا کر لی نماز کا پورا نظام ہوگا اور اس سے آگے بڑھ کر جمعہ کا خطاب وقت کی حکمراء یہ اس کے نمائن دینے کرنا ہے عیدین کا خطبہ اس کا احتمام وقت کی حکمراء اگر سلطنت بہت بڑی ہوگی تو اس کے نمائن دینے کرنا ہے تو نماز قائم کریں گے مراد پورا نظام زکاة دیں گے مراد زکاة کا نظام نیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے تو اگر مسلمانوں کا حکمراء ہے اس کی اپنی شرائط ہیں اور پھر وہ اسلام کے نفاظ کا بھی پابند ہے اور امام ضرورت اس کے یعنی فقہا کے سلام اس کو امامت کہا جاتا ہے نصبِ امامت مسلمانوں کا امام ہو اور اس کے تحت رہ کر مسلمان اجتماعی معاملات زندگی میں بھی اللہ کے حکامات پر عمل کر سکے تو اگر حکمراء شریعت کے خلاف کوئی حکم دینے لا محالہ ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا اگلی بات ہے کہ باطل کا غلبہ اور غیروں کے سامنے جھکنا بلکہ صحیح تفسرائم کا یہ دیکھیں ہمارا خون بھی کھولتا ہے تو اب ہم کریں تو کیا کریں اور علماء یہ کیوں نہیں کرتے بہرحال یہ جینرک سوال ہے علماء بھی دو قسم کے ہوتے ایک علماء حق ہوا کرتے ہیں ایک علماء سو ہوا کرتے ہیں علماء سو کے شر سے اللہ ہماری افادت فرمائے علماء حق سے زمین کبھی خالی نہیں رہے گی رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کمی ہو ستی ان کی تعداد میں خالی نہیں ہوگی زمین تو بہرحال جو وقت کے علماء حق ہوا کرتے ہیں وہ حکمرانوں کو متوجہ بھی کرتے ہیں امر بالمعروف نہیں ان المنکر کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں نہیں ان المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے تین درہ جاتے ہیں معروف بات ہے بدی کو دیکھو اپنے ہاتھ سے بدل دو ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے بدلو اور اگر زبان کی طاقت نہیں تو دل میں برا جانو لیکن یہ حدیث میں ہے مسلم شریف کی روایت کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو اگر آج مسلمان حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ شریعت کے نفاظ کی کوشش نہیں کر رہے وہ ظلم اگر مسلمانوں پر اور ممالک میں ہو رہے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہے تو یہ غلط کر رہے ہیں حکمران ان کو متوجہ کیا جانا یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے اور زبان پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی نا پاکستان جیسے ملک میں ابھی بات کرنے کے مواقع ہیں دعوت دینے کے مواقع ہیں ایون حکمرانوں پر تنقید کرنے کے مواقع موجود ہیں تو ہم سے دل میں برانا جانے زبان اور زبان صرف یہ لوتھڑا نہیں ہے یہ بھی زبان ہے آج آج یہ میریہ پر ریلے ہو رہا ہے یہ بھی زبان ہے جو ذرائع دستیاب ہیں اس کے ذریعے سے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اور حکمرانوں کو ان کی ذمہ داری کے ادا کرنے کے تر متوجہ کرنا ہمارا فرض ہے اور آخری بات وہ یہ اور یہ فرض ہر مسلمان کا ہے صرف دینی جماعتوں کا نہیں صرف علماء کا نہیں صرف مسجد کے امام یا خطیب کا نہیں ہر مسلمان کی ذمہ داری عوام کا جی کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے ساری امت کو کہا نا مسئلہ یہ ہوا نا کہ لوگ یہ سوال اس طرح کے کر کے اپنے اوپر سے ذمہ داری اٹھا کے علماء کے گلے میں ڈال دیتے ہیں کھانا میں خود کھاتا ہوں میں علماء کو دوبراہ نہیں کہتا نا تو قبر میں میں نے خود جواب دینا ہے میرے کہا کوئی عالم جواب نہیں دے گا تو جتنا میں کسی انتہائی عدف سے جب میں یہ انگلی اٹھا کے تنقیدے کر رہا ہوتا ہوں نا تو بقیہ میں ہی طرح اشارہ کر رہی ہوتی اللہ ہماری افادت فرمایا قول فیل کے تزاز سے تو بات کیا چلی کہ کنتم خیر امت انتم بہترین امت تو ساری امت کو خطاب ہے اور امام خورتبی نے بھی لکھا رحمت اللہ علیہ بڑا پیالا قول ہے اگر ہم بیان کریں گے تو لوگ کہتے ہیں آپ لوگ ذرا ایگزیجریشن کرتے ہیں امام خورتبی نے لکھا رحمت اللہ علیہ جو یہ امت والے کام کو انجام دینے میں اپنا حصہ نہیں ڈال رہا وہ امتی کے لانے کا مستحق نہیں ہے تو بجا فرمایا آپ نے کہ صرف کسی عالم یا ختیم یا فقط کسی دینی جماعت کے لوگوں کا کام نہیں ان کا بھی ہے ہم سب کا مشترکہ کام ہے اور ہمیں اپنے حصہ ڈالنا چاہیے اور اس کا ایک آسان طریقہ کیا ہے دینی جماعت اختیار کرو تو وہ جماعت جب یہ کام کرے گی تو میرا حصہ بھی اس میں شامل ہوتا چلا جائے گا اگلی بات کیا تھی حکمرانوں کو ایک تو ہے زبان سے متوجہ کرنا اب اس سے اوپر درجہ کیا ہے ہاتھ سے بدی کو روکنے کی کوشش کرنا وہ منکرات کے خاتمے کی بات تو انڈ سو آن اس کے لئے ہم جو بات یعنی کئی مواقع پر ہمیں وزات کی ہے کہ جہاں ہم اور اپنے حقوق کے لئے باتیں کرتے ہیں اور حقوق کے لوگ میدان میں آ جاتے ہیں تو کیا شریعت کے نفاظ کا معاملہ ہو منکرات کے خاتمے کی بات ہو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی بات ہو اس کے لئے میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے اس کے لئے میں میدان میں نہیں آنا چاہیے پور امن انداز سے آئیں توڑ پھوڑ نہ کریں اپنے ملک کے لوگوں کی جائداتوں کو نقصان نہ پہنچائیں لیکن ہم دنیا جہاں کی حقوق کے لئے سڑکوں پر آتے ہیں تو نفاظ شریعت منکرات کے خاتمے ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا مطالبہ لے کر ہم کھڑے کیوں نہیں ہوتے یہ مستقل دعوت انظیم اسلامی کی بلیڈ پانس ہم پیش کرتے ہیں ان کا دوسرا سوال ہے کہ ہم سب امام حسین رضی اللہ عنہ کے خروج اور بغاوت کو حق مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسلامی حکومت کو باقی رکھنے اور اسے موروسی اور ملوکی بادشاہیت سے نجات دیرانے کے لئے تیغ یعنی تلوار کھیچی تھی تب آج جب ہمارے حکمران یزید سے بھی بتر ہیں جو حدود تک نافذ نہیں کرتے کیا آج کا حسینی ان سے نہ لڑے بڑا اہم سوال ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس میں بڑی حساسیت کا پیلو بھی آتا ہے جذباتیت کا پیلو بھی آتا ہے اور صحابہ اکرام کی پوری جماعت رضی اللہ عنہ مجمعین ان کے عدب اور احترام کا پیلو بھی سامنے آنا چاہیے مختصرا یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب تشریف لے گئے ہیں تو وہ خروج کا معاملہ ہے اور انہوں نے عظیمت کے راستے کو اختیار فرمایا اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں وہ گھر کی خواتین اور بچوں کو بھی لے کر گئے حالانکہ عام طور پر قتال کے مراحل میں یہ معاملہ نہیں ہوتا اسی لئے انہوں نے بعد میں جا کر کچھ آپشنس بھی دیئے یا تو میں سرحدوں کی طرف چلا جاؤں قتال میں مجھے جا کے شرکت کرنے کی اجادت دے دی جائے تو اس کو اس پورے پیرڈائم میں بھی دیکھیں نمبر ایک اور سیدنا حسین ہم بالکل سرانکھوں پر رضی اللہ عنہ انہوں نے عظیمت کے راستے کو اختیار کیا صحابہ اکرام اور بھی تو موجود تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ موجود ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ موجود ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ اب ہاں کوفہ کی طرف نہ جائیں یہیں پر رہ کر محنت کیجئے اور بعض دیگر صحابہ اکرام نے ایک پہلوم کہہ ستے ہیں کہ رخصت کے راستے کو اختیار کیا اور ان کی نیتوں پر کوئی شبہ کرے تو اپنے ایمان کی خیر منائے اور ان صحابہ اکرام نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت یہ خروج کا معاملہ موضوع نہیں ہے تو کسی ایک معاملے پر حالانکہ خلافت کا اسٹیوشن تھا موجود تھا تو کسی ایک معاملے پر اشتہادی رائے کا فرق ہو جانا اس کے لئے سنت خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے کہ اشتہادی معاملے کے اندر کوئی صحیح فیصے پر پہنچی تو دہرہ اجر اور کوئی صحیح فیصے پر نہیں پہنچا تو ایک اجر عطا ہوگا کہ اس نے محنت کی ہے اور فکر کی ہے تو ہم ان تمام صحابے اکرام رضی اللہ عن مجموعین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب کے سب خیر پر تھے اور کہیں معادلہ کو نفسانیت کوئی اور پہلو اس میں نہیں تھا ہاں ایک تفسرہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک رخصت کا پہلو ہے اور ایک عظیمت کا پہلو ہے ایک بار اور دوسری بات ہے کہ سیدن حسین کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصوہ اور بار بار ہم نے اس فورم پر منحج انقلاب نبوی بانی محترم ڈاکٹر سرال صاحب رحمت اللہ علیہ کے خطابات جمعہ کا ایک مجموعہ یہ ایک طویل ان کا خطاب دھائی گھنٹے کا رسول انقلاب کا طریق انقلاب اس کا بھی تذکرام نے کیا اور مکہ مکرمہ کے تیرہ برس کے دوران میں تین سو ساٹھ بط اللہ کے گھر کے ساتھ رکھے ہوئے رسول اللہ نے ایک کو ہاتھ نہیں لگایا یہ حساس پوائنٹ ہے مگر غور کرے لیکن جب فتح مکہ ہوتی ہے پہلا گام یہ ہوا کہ سب کے ثبت ایسے توڑے کہ آج تک ایک نہیں آیا یہ جو فلوسفی آف سیدہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کی اس پر توجہ کرنے کی ضرورت اور ہمارے بھائی نے لفظ خروج استعمال کے بڑا قیمتی لفظ ہے لفظ خروج اس پر فقہہ نے کلام کیا کہ مسلمان حکمرہ اگر شریعت کی حدود پامال کر رہے ہیں شریعت کو نافذ نہیں کر رہے ہیں تو کیا ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا جا سکتا ہے اس پر بھی ہم نے اپنے ان پروگرام سے پہلے کلام کیا مگر فقہہ کی شرائط تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ اکرام کے طرز عمل کو سامنے رکھتے وہ شرائط ہیں بڑی کڑی اگر پوری ہوں گے تو خروج کا معاملہ بنتا ہے نہیں ہوتی تو پھر ہم محنت کریں گے آواز بلند کریں گے تقادہ اور مطالبہ رکھیں گے لیکن ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اس نکتے کو بھی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے بانی مہتباری تنظیم نے رسول انقلاب کا تاریخ انقلاب میں بیان کی اور ہمارے بھائی اگر پھر اس کے تابچے کا مطالعہ کر لیں تو وہاں امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے خروج کے نکتے پر تفصیل ان کو بھی ملے گی انشاءاللہ ایک نکتہ میرے ذہن میں آیا کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا جی انہوں نے امت کے مفاد کے خاطر ایون منصب خلافت سے اپنے آپ کو نیچے کر لیا پیچھے کر لیا تاکہ امت جڑی رہے اور یہ انسٹیٹوشن برقرار رہے تو حضرات حسنین دونوں کو سامنے رکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دونوں ہی صحیح تھے دونوں ہی صحیح تھے دونوں کی دعائیں حضور نے کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی تھنڈک حضور نے قرار دیا ہے تو ہم بات کریں پوری ہم اہلِ بیعت کا بھی عدب اور اعترام صحابہ اکرام کا بھی عدب اور اعترام مگر سیدنا حسین کا ایک پہلو ہم بیان کریں تو ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو بھی سامنے رکھیں یہ پورا پیکش سامنے رہے گا تم اعتدال کی رویش پر رہیں گے انشاءاللہ اچھا اب اس میں جو چونکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی دیکھئے آج ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جسے کہتے ہیں غصہ دلا کر وہ چاہتے ہیں کہ ٹکرا دو اپنے حکمرانوں سے اور خانہ جنگی کی صورتیات اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے غیر اٹھاتے ہیں اسلام دشمن اٹھاتے ہیں آپ عرب سپرنگ جب شروع ہوئی ہے آپ یہ دیکھئے کہ بڑا سوشل میڈیا کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا جہاں جہاں بھی وہ ہوا ہے وہاں پھر آج تک امن قائم نہیں ہوا اس کو جذباتیت کو کر کے اور دو جمع دو چار کر کے اور اٹھا کے کافر فاسق قرار دے دینا جبکہ ہمیں باقی جیسے آپ نے بہت صحیح رہنمائی فرمائی کہ اس وقت اور صاحب موجود تھے ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہے حضرت حسن کی بھی مسائل سامنے آگئی تو یہ چیز ہے کہ اس میں ایک تحمل کے ساتھ چلتے چلے جانا تواتر کے ساتھ چلتے چلے جانا یہ پوری نسل کو دوبارہ سے ایڈوکیٹ کر کے کھڑا کرنا قوم کو کھڑا کرنا آئی زبردستی مار دھار کر کے کوئی نظام لے بھی آئیں گے اور عوام تیار نہیں ہوگی اس کے لئے تو کہاں سے کام چلے گا اتنی تیزی کے ساتھ واپس چلے جائے گا اسی نے جو میں نے فقہہ کا ذکر کیا اللہ ان پر رحمت نے نادل فرمائی یہ کہا اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوتی اور پھر آپ اٹھتے ہیں تو فساد مچے گا خیر نہیں آپ کو میں اثر آئے گا یہ فقہہ نے تمام احادیث اور تمام صحابہ اکرام کے ترزعمل کو سامنے رکھ کر یہ خروج کے مباعث کھولیں ہم بڑے آرام سے ایک لفظ لیتے ہیں فوراں اپنے مزاج کی مطابق چاہتے ہیں اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں ہم ان کو کافر بھی فارق کچھ کرتے ہیں کیا کبھی ہم نے ان کے لیے بھی دعا کی ابو الکلام آزاد مرہوم نے فرمایا کہ جتنی کوشش ہم نے پچھلی ایک صدی میں لوگوں کو کافر بنانے کی کی یا قرار دینے کی کی اگر اس کا عادہ حصہ بھی مسلمان بنانے کی کوشش کی جاتی تو آج حالات بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے بھی دعا کی ہدایت کی تو ہم نے کتنی دفعہ اپنی نمازوں اور تحجد میں یا کہیں پہ اپنے حکمرانوں کی ہدایت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غلط کام کو مشکل بنا دے اب دیکھیں یہ مات کتنی قیمتی ہے کہ اللہ کے رسول ابو جہل کے لیے دعا کر رہے ہیں ہم اندازہ کریں بعد میں حضور نے یہ بھی فرمایا جب قتل ہوا کہ آج اس امت کا فرعون قتل ہوا ہے مگر اس کے لیے دعائیں حضور نے کی ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے بس یہ ہے چیز کہ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پہلے بھی اسلامی تحریکوں کے حوالے سے آیا تھا کہ اس میں ایک تحمل اور ایک دوام اور جسے کہیں کہ ایک پرپیچول استقامت کے ساتھ آگئے بڑھنا جل بازی سے اشتنام کریں جزاک اللہ جی بہت شکریہ الحمدللہ آج ہم نے اپنے سوالات مکمل کر لی اور ہم حالات حاضرہ پر نہیں گئے تو انشاءاللہ آگری دفعہ سے جزاک اللہ آپ تشریف لائے محترم ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام امیر سے ملاقات جولائی دو ہزار چوبیس اور ہم ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے سوال بھیج سکتے ہیں ہمارا ایمیل ایڈریس ہے مرکز ایڈ تنظیم ڈاٹ آرگ اپنے سوال میں اپنا نام اور جگہ اور اگر نمبر فون نمبر ہو سکے تو وہ بھی ضرور دیجئے گا انشاءاللہ ہم اس کی پوری کوشش کریں گے کہ اس کے جواب آپ کو امیر تنظیم سے دیکھے دیں اگلے پروگرام تک کے لئے جات دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ